ایک مرتبہ فکر کا خیال ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ لفظ ہے لفظ صرف حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر لفظ کے پیچھے ایک مکمل زندگی رقصہ ہے ان کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ لفظ ہے یہ زمین بھی لفظ ہے آسمان بھی لفظ ہے اس زمین و آسمان میں موجود ہر شئے لفظ ہے اور جس کائنات کی کھوج میں ہم سرگردہ ہیں وہ بھی لفظ ہیں لفظ دائم آباد ہے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا نام نہیں مرتا اور یہ لفظ اپنا ارتقائی سفر ہمیشہ جاری رکھتا ہے ایک ناختب ہونے والا سفر اس سفر کی ابتداء لفظ کن سے ہوتی ہے پھر اللہ انسان کو علم السما سکھاتا ہے اور انسان کا اختتام بھی لفظ پر ہی ہوتا ہے یعنی فیقن پر ان کا کہنا ہے کہ جس لوح محفوظ میں تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مغدر لکھا گیا ہے وہ لوح بھی لفظ ہے اور جو کچھ اس میں درج ہے وہ بھی لفظ ہے